بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف اوڈن ٹیسٹ دوستو آج آپ کے لئے چکن اور چنے کی ڈال کی ایسی ریسپی لے کر آیا ہوں جو آپ کو بہت زیادہ اپساندائے گی سمپل سی ریسپی ہے کوئی لمبی چوڑی ریسپی نہیں ہے تو ریسپی کو دہان سے دیکھئے گا سکپ نہ کیجئے گا تاکہ آپ کو ریسپی کی سمجھ آ جائے اور جب آپ اسے گھر پر ٹرائی کریں تو ایزی لی آپ اسے بنا سکیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پر ایک لیں گے باؤل اور یہ ہے ہمارے پاس بوئل کی ہوئی چنے کی ڈال ایک پیالی یہ ایڈ کر دیں گے اس پر اور اس کو ہم اچھی طرح سے میش کر لیں گے تو چلیں جی ڈال کو ہم نے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بوئل کیا ہوا چکن دو سو گرام میں نے چکن لیا تھا بون لیس اور جس کو میں نے بوئل کرنے کے بعد شریڈ کر لیا تھا اور یہ ہے ہرہ دنیا ون ٹیبر سپون چوب کیا ہوا یہ ایڈ کر دیں گے اس میں گرین چلی ایڈ کریں گے ون ٹیبر سپون چوب کی ہوئی سپائسز ایڈ کریں گے سپائسز میں ون ٹی سپون چلی فلیکس ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون دنیا پاودر اور ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے گرم مسالہ اور یہ ہے جنجر پاودر ہاف ٹی سپون یہ ایڈ کر دیں گے اس میں اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون گارلک پاودر اگر آپ کے پاس فریش ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ ساری چیزیں یک جان ہو جائیں اور چونکہ ہم نے اس کی ٹکیاں اور کباب بنانے ہیں تو اسے جوڑنے کے لیے بانڈنی کے لیے اس میں ہم ایڈ کریں گے تھری ٹی سپون بریڈ کرمز اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے ایک انڈا اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو کباب ٹوٹیں گے نہیں اور اندر سے سوفٹ قسم کے بنیں گے تو دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہاتھوں کو واش کر لیں گے اور واش کرنے کے بعد اوئل سے گریسی کر لیں گے ایسا ہم کیوں کریں گے تاکہ جب ہم کباب اور ٹکیاں کٹلس بنائیں تو ان کی جو پرفیکٹ شیپ ہے بن کے سامنے آئے اور اس طرح کر کے آپ نے جتنا بھی آپ نے سائز دینا ہے ٹکی کا یا کٹلس کا آپ نے اتنا ہی بیٹر لے لینا ہے اور بول بنانے کے بعد بلکل ہلکیاتوں سے پریس کر لینا ہے آسانی کے ساتھ ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اسی طرح آپ نے سارے جو ہیں تیار کر لینے ہیں تو چلتے ہیں ان کو فرائی کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اوئل کو پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس میں ہم ایک ایک کر کے کباب ایٹھ کرتے جائیں گے اور یہاں پر ایک اہم بات چونکہ یہ ساری چیزیں پہلے سے ہی پکی ہوئی ہیں تو اس لیے ان کو ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا تو اس لیے ہم چار سے پانچ منٹ تک ان کو فرائی کریں گے تو یہاں پر ہم نے ان کو تقریباً دو سے تین منٹ تک فرائی کر لیا ہے اور اب ہم ان کی سائٹ چینج کر لیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی دو سے تین منٹ تک فرائی کر لیں گے ماشاءاللہ زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دونوں سائٹوں سے فرائی کرنے کے بعد ڈیش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست قسم کا کلر آیا ہے اور ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے اس کی فائنل لک تو چلتے ہیں فائنل لک کی طرف تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ فائنل لک اور اگر آپ کو میں نے کچھ بھی اچھا سیکھایا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیارا سا کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی ہے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ